انجان کارنوں سے ہونے والے بخار جس کو میڈیکلی پائریکسیا آف اننون اوریجن کہا جاتا ہے اس کو جڑ سے کس طرح مٹائیں اس میں میں آج آپ کو آئیورویدیک تین ایسے فارمولے اچوک نسکے دینے والا ہوں جس کو اگر آپ نے لے لیا پندرہ سے بیس دن تو آپ کا یہ بخار جڑ سے ختم ہو جائے گا اور آگے اس طریقے کا بخار آپ کو کبھی نہیں ہوگا تو آئیے جانتے ہیں سرل بھاشا میں پائریکسیا آف اننون اوریجن کسے کہا جاتا ہے دوستو پورے ورلڈ میں کئی لوگ بخار سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس سے پیڑت ہوتے ہیں انہیں ترہ ترہ کے بخار ہوتے ہیں جیسے کی ملیریا میں، ٹائفوئیڈ میں، وائلل انفیکشن میں، بیکٹیریل انفیکشن میں یا ان کسی کارنوں سے ان کو بخار ہوتا ہے پرنتو جو بخار پندرہ دن سے زیادہ بنا رہتا ہے اور جس میں اس کا کوز کلیر نہیں ہوتا جس میں بلڈ ٹیسٹ اور ان جانچیں یا الڈر جو بھی انویسٹیکیشن ہوتے ہیں وہ لگ بھگ نارمل ہوتے ہیں یا اس کا کوئی بھی کوز سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے کہ یہ فیور یا بخار کیوں آرہا ہے اس کو پائریکسیا آف اننون اوریجن کہا جاتا ہے دوستوں اس طریقے کی بخار میں پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا کوئی کوز سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بخار کیوں ہو رہا ہے اسی لئے اس کا علاج اس کا ٹریٹمنٹ اچھے سے نہیں ہو پاتا کلیرلی نہیں ہو پاتا بار بار یہ بخار آتا ہے اور فیور باڈی ایک ہیڈ ایک چرچڑاپن کمجوری بھوک کم لگنا اس طریقے کے سمٹمز لکچڑ ہوتے رہتے ہیں اور جن کا ٹریٹمنٹ کم ہو پاتا ہے اس پریشانی سے مکت ہونے کے لیے آئیے جانتے ہیں آئیورویت کے وہ کون سے تین فارمولے ہیں جن کو لینے سے اس طریقے کا بخار ختم ہو جاتا ہے اور آگے بھی کبھی نہیں ہوتا دوستو سب سے پہلے آپ مہا شدرشن کاڑے کو لے سکتے ہیں جو بہت آسانی سے بجار میں مل جائے گا اس کو بیس سے تیس ایمل صبح سام پانی کے ساتھ ایزی لیا جا سکتا ہے اگر آپ کو کاڑا نہیں ملتا ہے تو مہا شدرشن گھنبٹی لے سکتے ہیں دو دو گولیاں صبح سام لے سکتے ہیں دوسری دوا ہے چرائتہ دوستو چرائتہ کو پانچ گرام چونڈ کے روپ میں آدھے گلاس پانی میں اوبال لیں اور اس میں ساتھ تلسی کے پتے ڈالیں جب پانی اس سے آدھا بچے ارثات ونوائے فورت گلاس بچے مطلب ونوائے فورت گلاس بچے اسے شبہ اور سام روچ لینا ہے آپ کو پندرہ سے بیس دنوں تب آپ کا بکھار پوری طرح صحیح ہو جائے گا دوستو تیسری اور آخری دوا ہے گلویل یہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ اور بہت ہی اپیوگی دوا ہے پائریکسیا آف اننون اوریجن کے لیے گلویل کے اسٹیم کو لے کر اس کو پیس کر اس کا رس نکال لیں اس رس کی بیس سے تیس ایمل ماطرہ کو شبہ سام آپ کو روچ لینا ہے تو جو بھی آپ کا بکھار ہے وہ اوش پوری طرح ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو تاجی گلویل نہیں مل رہی ہے بازار میں تو آپ گلویل یا گلویل کا چون ملے سکتے ہیں پانچ گرام ماطرہ کو آپ کو صبح سام پانی کے ساتھ روچ لینا ہے پندرہ سے بیس دن کے لیے اگر یہ دواوں کو آپ نے الگ الگ پندرہ سے تیس دن یا ایک مہینے کے قریب آپ نے لے لیا تو انجانکارنوں سے ہونے والے بکھار سے پوری طرح آپ ٹھیک ہو جائیں گے مکت ہو جائیں گے اور آپ سوست پائیں گے اپنے آپ کو